پہلا یورپی ملک کس کی پارلیمنٹ میں اسرائیل کو قابل ملک قرار دے دیا گیا اسرائیلی سفیر کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر بے دخل کرنے کا مطالبہ آئرش پارلیمنٹ کے کئی ارکاں نے اسرائیلی سفیر کی ملک بدری کے بل پر دسکت کر دیئے پہلی مرتبہ کسی یورپی ملک کی پارلیمنٹ میں فلسطین پر اسرائیل کے ظلمانہ قبضے کے خلاف آواز بلاند کی گئی ہے غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق آئلینڈ میں تائینات اسرائیل کے سفیر کو بے دخل کیے جانے کا امکام ہے آئلینڈ کی پارلیمنٹ میں وہاں ہفتے اسرائیلی سفیر کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر اسے بے دخل کرنے کے مطالبے پر مبنی ایک بل پر رائح شماری ہو رہی ہے یہ بل ایک ایسے وقت میں پیش کیا گیا ہے جب حال ہی میں آئلینڈ نے غوظہ کی پٹی پر مسلط کی گئی اسرائیلی جارہیت پر اسرائیل کو جنگی جرائم کا مرتب قرار دیا ہے آئرش پارلیمنٹ کی چار سیسی جماعتوں کے گیارہ رکار پارلیمنٹ نے اسرائیلی سفیر کی ملک بدری کے بل پر دسکت کی ہیں یہ بل ایک ایسے وقت میں پیش کیا گیا ہے جب اسرائیل ریاست پر فلسطینیوں کے خلاف جنگی جرائم کے ارتقاب فلسطینیوں کی منظم نشل کشی اور فلسطینی علاقوں میں یہودی کلونیوں کی غیر قنونی ترسی جیسے الزامات اید کیے جارہے ہیں آئلینڈ کی پارلیمنٹ میں نہ صرف اسرائیلی سفیر کو بے دخل کرنے کی بات کی جارہی ہے بلکہ پارلیمنٹ میں اسرائیل کو قابض ملک بھی قرار دیا گیا ہے یہ پہلا موقع ہے جب کسی بھی یورپی ملک کی پارلیمنٹ میں اسرائیل کو قابض ملک قرار دیا گیا ہو واضح رہے کہ اسرائیل فوج نے غزہ پٹی پر دس روزہ جارہیت میں ٹھائیس خاندانوں کے بیشتفرات اور ساٹھ پیگنا بچوں کو بے دردی کے ساتھ بمباری میں شہید کیا اسرائیلی ریاست کی دہشتگردی کے انتیجے میں غزہ میں خوفناک تباہی مچھی اسرائیل کی اس دہشتگردی پر پوری دنیا میں آواز بلند کی گئی جبکہ سیز فائر ہونے کے بعد بھی اسرائیل کے خلاف آواز بلند کرنے کا سلسلہ جاری ہے ٹھائیس خاندانوں کے بعد بھی اسرائیل کے بعد بھی اسرائیل کی گئی